دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے لگٹار دو ہزار چودہ سے کر رہی ہے جس طرح سے میڈیا سیل میں یا کہہ سکتے ہیں کہ کومنیکیشن کے فیلڈ میں ریسرچ کے مل میں سروے کے فیلڈ میں کانگریس بہت پچھڑی ہوئے تو اس کو لے کر ادھائی پورے میں ایک منتن ہوتا ہے جس پروگرام کا نام چنتہ شویر دیا جاتا ہے اس میں کانگریس کی ادھیاکشتہ سونیا گاندی کے ادھیاکشتہ میں ایک بڑا پروگرام بلائی جاتا ہے اور اس میں جتنے بھی کانگریس کے بڑے لیڈر ہے چاہے وہ پیچھ دیمبرم ہو مکل واسنک ہو شری نیواسن ہو راہل گاندی ہو پریانکا گاندی ہو آنند شرما ہو گلام نبی آزاد ہو یہ تمام بڑے لیڈر شامل ہوتے ہیں اور دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے کس طرح سے پارٹی میں بدلاؤ کیا جا سکتا اس کو لے کر بات چیت کرتے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے مشہور چناؤی رنیتی کار پرشاند کشور نے کہا تھا کہ کانگریس کو ایک آفر دیا تھا مگر کانگریس کے طرف سے شاید بات نہ بننے کی وجہ سے جب کانگریس کی طرف سے ہاں کیا گیا تھا تو پرشاند کشور نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے نہ ہے اور اسی لیے پرشاند کشور نے شاید اس کانگریس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا اب آپ کو بتا دیں کہ سونیل کاناگلو جو کانگریس میں فیلحال کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں کرناٹ کا چناؤ سے ان کا جو ہے چناؤی رنیتی کار کے طور پر کام شروع ہوگا وہ جو ہے پرشاند کشور کے ساتھ تھے بی جے پی کے لیے دو ہزار چودہ میں پرشاند کشور کے ساتھ مل کر کام کر چکے اے آئی ڈی ایم کے ڈی ایم کے اکالی دل کے لیے کام کر چکے ہیں اور ان کے جیت میں ایک بڑا یوگدان دے چکے تو اب ایک بدلاؤ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کانگریس نے دو بڑا گروپ بنایا ہے پہلا تین بڑا گروپ بنایا ہے سب سے پہلا جو ہے پولٹیکل منیجمنٹ ٹیم بنایا ہے جس کی ذمہ دار ہے ذمہ داری سنیل کانگلو کو دیا گیا جو مشہور رنیتی کار ہے اور بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ وہ پرشاند کشور کے برابری کے چناؤی رنیتی کار ہے دوسری طرح اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سنیل کانگلو کو تمام طرح کی ذمہ داریاں دے دی گئی اس کے بعد پولٹیکل افیس گروپ بنایا گیا ہے جو تمام طرح کی چیزوں کو دیکھے گا سمجھے گا اس میں جو ہے گلام نبی آزاد آنان شرما اور کانگریس کے پرو ادھیاکش راحل گاندھی شامل ہے اور یہ جو گروپ ہے یہ مہتپون مانا جاتا ہے دوسری طرف ایک اور گروپ بنایا گیا جس کا نام ہے اس میں کانگریس کے جتنے بھی دگج لیڈر ہے تمام طرح کے دگج لیڈروں کو شامل کیا گیا جس میں کئی سارے نام ہیں جو بڑے مہتپون ہیں بہت بڑے نام ہیں اس میں جو ہے پی چیدنبرم پریانکا گاندھی وادرام مکل واسنک جائرام رمیش کیسی وینیو گپال اجائے ماکنان رندیپ سورجی والا شامل ہے یہ تمام طرح کے جو دا ٹاسک گروپ ہے دا ٹاسک فورس گروپ ہے وہ یہ کرے گا کہ جتنے بھی جو ہے ویبھاگ ہے چاہے سروے کا ہو ریسرچ کا ہو کومنیکیشن کا ہو آوٹریج کا ہو اس معاملے میں ایک ٹیم بنا کر اپنے اپنے طور پر الگ الگ شہروں میں الگ الگ جو ہے راجوں میں کام کرے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ راہول گاندھی کے ایک الگ ذمہ داری اور ایک مہتپون چیز یہ ہے کہ دو ہزار بیس میں جس طرح سے کانگریس کے تئیس بڑے لیڈروں نے کانگریس کے ہائی کمان سے یا کانگریس کے لیڈرشپ سے ناراضگی جتائی تھی ان کو کسی کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا حالانکہ بعد کے دنوں میں پھر جب گلام نبی آزاد کے گھر پہ دینر پارٹی بولائی جاتی ہے اور کانگریس کے کئی سارے بڑے دگج لیڈر شامل ہوتے تو اس میں سے آنان شرما اور گلام نبی آزاد دونوں کو پولٹیکل افیرس گروپ میں رکھا گیا ہے باقی تمام لوگوں کو سائیڈ کر دیا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ جس وقتی نے کانگریس میں کانگریس کے لیے کام شروع کیا ہے وہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کام کر چکا ہے تو دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں سے پہلے کانگریس کو کس طرح کی اپلبدی نظر آتی ہے اور کانگریس کس طرح کے بڑے بدلاؤں میں نظر آتے ہیں ویسے اتنا ضرور ہے کہ کانگریس بھی شاید اب اس تمام طرح کے پہنترے اپنانے میں لگی ہوئی ہے جو دو ہزار چودہ سے یا دو ہزار چودہ سے پہلے بھارتی یہ جنتہ پارٹی لگتار اپنا رہی تھی رضا انساری کی ریپورٹ دے انڈین خبر کے لیے جڑتے دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ دنے واد دے انڈین خبر سچ آپ کے سامنے